موسیقی دیار سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپیریزن آف ریکٹیوٹی آف ہیلو الکین اینڈ ہیلو رین تو ہیلو الکین اور ہیلو رین کی ریکٹیوٹی کیسے ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھتے ہیں تو سپوز ہم کوئی ہیلو الکین لیتے ہیں سپوز یہ کلورو میتھین لیا اور اس میں او ایچ کوئی نیپلیو فائل جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ ریکشن ایزلی ہو جاتی ہے اور او ایٹ جو ہے وہ سی ال کو ریپلیس کر دیتا ہے اس طرح سے لیکن اس کی جگہ پہ ہیلو الکین لیتے ہیں سپوز کلورو بینجین لے لیتے ہیں اور اس میں ایکویس اینیو ایچ اگر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ریکشن ایزلی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے آپ نے کلورو بینجین کی جو ریکشن ہے ایکویس اینیو ایچ سے وہ سٹیڈی کی ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر سے ہی وہ کرتے تھے کیونکہ یہ بوند جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کافی سٹرونگ ہے تو اس کا کنکلوزن یہ ہے کہ جو ہیلو رینز ہیں یہ ہیلو الکین کے کمپریٹیوی کافی کم ریکٹیو ہیں لیس ریکٹیو ہیں ہیلو الکین سے تو اس کا ریزن جو ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے تو آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ریزن فور لو ریکٹیویٹی آف ہیلو رین کہ ہیلورین جو ہیں ہیلولکین کے کمپیرٹیوی اتنا کم ریکٹیو کیوں ہیں تو یہاں سے آپ کو ریڈ کرنا ہے ہیلولکینز آر لیس ریکٹیو دن ہیلولکین it is due to falling reasons تو دو ریزن یہاں پہ آپ کو بتا جائیں گے تو سب سے پہلا ریزن جو important ہے وہ کیا ہے resonance effect تو جو ہیلورین ہیں suppose chlorوبنجین ہے that exists as a resonance hybrid of the falling structure تو یہ جو chlorوبنجین ہے اس کے کچھ resonance structure بنتے ہیں جو ہم آپ کو یہاں بنا کے دکھائیں گے تو resonance structure آپ کو سمجھنا ہے اور resonance structure سے reactivity کیسے decrease ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھتے ہیں resonance structure of chlorوبنجین chlorوبنجین کے resonance structure کیسے بنیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں ہم اس طرح سے ایک بنجین بناتے ہیں اور اس کے اوپر chlorوبنجین لگاتے ہیں اور chlorوبنجین کے پاس یہ 3 lone pair of electron ہوتے ہیں کیونکہ جو cl ہے اس کا atomic number جو ہے وہ 17 ہوتا ہے تو 287 اس کی configuration ہوتی ہے اور last shell میں اس کے 7 electron ہوتے ہیں جس میں سے 6 تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ایک یہاں اس bond formation میں use ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ chlorوبنجین ہوگا تو اس کا جو دوسرا resonance structure ہے وہ بھی slightly different جو ہے ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں بس جسٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے bond کی position جو ہے وہ change کی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اب آگے start کرتے ہیں تو یہ جو bond آپ کو نظر آ رہا ہے double bond اس کو ہم break کرتے ہیں اور اس کے electron کو ادھر شفٹ کرتے ہیں اور یہ جو bond یہ جو lone pair of electron ہیں یہ یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں اس type سے تو resonance میں ہوتا کیا ہے کہ ایک bond بنتا ہے اور ایک break ہوتا ہے اور جو electron جدھر شفٹ ہوتے ہیں ادھر negative charge اور جدھر سے شفٹ ہوتے ہیں ادھر positive charge تو دیکھئے اس کا اگلا جو resonance structure ہے third number پر وہ کیسے بنے گا تو یہ bond ہم نے break کر دیا ہے اس کے electron کو باہر لے دیا ہے اس type سے یہاں پر یہ pair of electron نظر آ رہے ہیں اور یہ دو bond as it is ہیں اور یہاں پر کیا آ گیا ہے electron ہے یہ یہاں پر لے لیا ہے ہم نے اور باقی جو دو lone pair ہیں وہ ایزٹیز نظر آ رہے ہیں اور سیر کے اوپر کیا آ گیا ہے positive charge اس طرح سے یہ ہو گیا اس کا third structure تو آگے four structure بناتے ہیں تو یہ pair of electron دوبارہ سے یہ اندر لے لیتے ہیں اور اس bond کو break کرتے ہیں bond آگے سے break ہوتا جائے گا اور پیچھے سے بنتا جائے گا تو جو four structure ہے وہ کیسے بنے گا وہ یہاں پر ہم بنا دیتے ہیں اس type سے تو یہ electron جو ہے اب یہ یہاں پر آ گئے ہیں negative charge بھی اور وہ bond پیچھے سے بن گیا ہے یہ بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا اور یہ والا bond as it is ہے اور اوپر جو situation ہے وہ as it is same ہی ہے اور وہ positive charge ہے اس type سے تو یہ ہو گیا یہ four structure ہو گیا اب اگلا structure جو بنے گا وہ کیسے بنے گا یہ electron کو یہاں آپ اندر کر دی یہ bond بن جائے گا اور آگے والے bond کو break کر دیجئے تو جو fifth structure ہے وہ کیسا بنے گا یہ دیکھئے تو یہ electron اب یہاں آ گئے ہیں اس type سے اور یہ bond پیچھے سے بن گیا ہے یہ والا bond as it is ہے اور اوپر جو situation ہے وہ same to same ہے تو اس type سے تو یہ جو resonance structure ہیں ان کو ایسے لکھا کرتے ہیں one two three تاکہ پتا چلے کونسا structure آپ نے پہلے بنایا ہے یہ fourth اور یہ fifth تو اس type سے یہ five resonance structure ہیں یہ آپ کو note کر لینے ہیں کس type سے بنیں گے اس کی practice کر لینے ہیں اور آپ کو یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ resonance کی وجہ سے C اور CL bond میں ایک double bond character آ جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ five میں سے three structure میں تو کیا ہے double bond ہے تو C میں CCL میں جب double bond character آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے bond strong ہو جاتا ہے اور اس کو break کرنا جو ہے وہ کافی difficult ہوتا ہے ایک بات آپ کو یہاں پہ note کر لینے ہیں کہ CL کے جو lone pair کے اوپر سے جب نیچے electron آتے ہیں تو وہ ortho position پر یا پہرا position پر ہی آتے ہیں یہ بھی ortho position ہے تو یہ بھی آپ کو note کر کے رکھنا ہے کہ اوپر سے جب نیچے electron آئیں گے تو ortho اور para پر ہی آئیں گے یہ دونوں ortho position ہے یہ para position ہے اور meta position پر نہیں آتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے تو اس کو اب آگے explain کرتے ہیں تو اس میں resonance structure ڈرا کرنے کے بعد آپ کا بولنا ہے کہ as a result of resonance CCL bond requires some double bond character کیونکہ اس میں double bond character آ جاتا ہے and hence cannot be broken easily تو اس کو break کرنا کافی difficult ہوتا ہے تو اس سے conclusion کیا نکلتا ہے the CCL bond in chloro benzene is little stronger than in alkyl chloride تو CH3CL کے comparatively جو ہے CCL bond chloro benzene میں strong ہوتا ہے double bond آنے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ resonance also provide stability to the molecule جس molecule میں resonance ہوتی ہے اس میں stability آ جاتی ہے اور جس میں stability زیادہ ہوتی ہے اس کی reactivity کم ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے resonance also provide stability to the molecule and make it less reactive جس لئے chloro benzene جو ہے وہ بہت کم reactive ہو جاتا ہے due to resonance تو main factor تو resonance تھا ایک دوسرا reason یہ بھی study کر لیتے ہیں جی کہ ہے hybridation of carbon carrying halogen تو جس carbon پر halogen لگا ہے تو اس کی hybridation chloro benzene میں کیا ہے اور chloro methane میں کیا ہے یہ آپ note کریں گے اس point میں آپ کو resonance جو ہے chloro benzene میں بھی اور halolcane میں بھی آپ کو note کرنی ہے کہ کیا کیا ہے تو یہ chloro benzene میں ہم اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ جو carbon ہے جس پر halogen لگا ہے یہ تین sigma bond بنا رہا ہے یہ جو double bond یہ تو πائی ہے تو hybridation میں sigma bond ہی participate کرتا ہے تو اس carbon کی جو hybridation بنی وہ کیا بنی sp2 1s اور 2p کیونکہ تین bond بنے ہیں 120 120 کے انگل پہ تو اس کی hybridation تو ہوگی sp2 اگر آپ cs3cl کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک carbon جس پر halogen لگا ہے اس سے further جو ہیں 3 carbon اور لگے ہیں تو یہ tetra halogen shape آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ carbon جو ہے 4 sigma bond بنا رہا ہے single bond تو اس میں hybridation کیا ہوئی sp3 ہوئی 1s 3p تو 4 bond آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں تو sp2 میں اور sp3 میں کیا difference ہے یہ پرسنٹیج s character کا difference ہے تو پرسنٹیج s character sp3 میں دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 4 bond 4 میں سے 1s ہے تو 100 میں سے کتنا ہوا 25 تو 25% اس character جو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو ادھر کیا ہے sp2 hybridation ہے تو 3 bond total ہے 3 میں سے 1s ہے تو 100 میں سے کتنا ہوا تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ 33 0.3 percent اس character اس میں بنتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ s orbital جو ہوتے ہیں پی orbital کمپیرٹیو لی تو s کا contribution جتنا زیادہ ہوگا orbital اتنا ہی small ہوگا تو کیونکہ percentage s character اس میں cloro benzine میں زیادہ ہے اس carven کا تو اس میں کیا کہیں گے آپ کی bond شورٹر ہوگا تو یہ ccl bond جس میں percentage s character زیادہ ہے تو bond small ہو جاتا ہے اور یہ bond long ہے کیونکہ percentage s character کم ہے s character بڑھنے سے کیونکہ bond length کم ہو جاتی ہے کیونکہ s orbital smaller سائز کے ہوتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ccl bond جو ہے chloro benzine میں small اس کی bond length ہے تو bond length میں بتاتا ہوں اس کی تو approximately 1.69 onks 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 chloro methane کی بات کرتے ہیں اس میں 1.77 onks long length رہتی ہے تو bond length جتنی کم ہوگی bond اتنا ہی سٹرنگ ہوگا کیونکہ بگر سائز کے bond کو بریک کرنا ایزی ہوتا ہے تو یہ بان سمال ہے اس لیے اس کی ریکٹیوٹی کم ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ریزن نوٹ کر لینا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں ہیلورین دا کاربان کیرنگ ہیلوجن is ایس پی کم ہوگا than sp3 تو therefore cx bond in heilورین is shorter and stronger than cx bond in halol can x means کوئی کلورو بروم کوئی بھی گروپ لگا ہو تو یہ جو matter ہے یہ آپ کو نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے اور ریزن آپ کو سامنی میں آگیا ہوگا سمالر باؤن ریٹر تو اس میں یہ دو پوائنٹ ریزن والا اور ایک ہائی ریڈیشن والا یہ آپ کو ڈسکس کرنے ہوتے ہیں آگے آپ کو ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ نوٹ کرنا ہے یہ تو یہ بھی کوششن آتا ہے جیسے وہ پہلا کوششن تھا کہ تو اس کا انصر بھی کیا ہے تو کیا آپ کو وینائل کورائیڈ کا فارمولا یاد ہے تو وینائل کورائیڈ جو ہوتا ہے وہ اس ٹائپ سے ہوتا ہے سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایل اور ایتھائیل کورائیڈ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں سبھی سنگل بانڈ ہوتے ہیں تو وینائل کورائیڈ میں دول بانڈ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے ریزننس ہو جاتی ہے تو اس کے ریزننس سٹرکچر جو ہے یہ آپ کو بنا کے دکھانے پڑیں گے اس ٹائپ سے تو سی ایل کے پاس آپ کو پتا ہے کہ اگر اگر کیا آئے گا پوزیٹیو چارج اور جتر جائیں گے اگر نیگٹیو چارج تو دو ریزنس سٹرکچر کو ایسے اس طرح کے ایرو سے سپرٹ کرتے ہیں تو یہ بانڈ کے الیکٹرون ادھر آگئے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو گیا ہے نیگٹیو چارج آگیا ہے اور یہ بانڈ سنگل ہو گیا اور یہ سی ایل کے جو ہیں ایک لون پیر یہاں پر آگیا ہے اور باقی دو لون پیر رہے تو یہاں پر کیا ہو وہ الیکٹرون دینے کی وجہ سے پوزیٹیو چارج بھی آگیا ہے تو ریزننس کی وجہ سے سی 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 لون پیر آگیا جاتا ہے اس لیے سی سی لون بانڈ کو بریک کرنا ہو جاتا ہے آگے ہم کرتے ہیں کچھ امپورٹن کوششن تو یہ فرسٹ کوششن میں کچھ کنورزن ہیں اور یہ فرسٹ کوششن ہم نے لیا ہے انس ارٹی بک سے تو اس طرح کی جو کنورزن ہیں یہ ریکشن جو ہیں ہیلولکین اور ہیلورین سے تو اس طرح کے اقزام میں آتی رہتی ہیں تو آپ کو یہ جرور سمجھنی ہے تو جیسے فرسٹ ہے ٹولین اس کا یہ کومن نیم ہے اور بنجیل الکول آپ کو بنانا ہے او ایچ لگانا ہے تو یہاں پر لگانا ہے او ایچ تو یہاں پر لگ نہیں پائے گا تو کیا لگ سکتا ہے وہ دیکھئے آپ کلورین لگا سکتے ہیں سن لائٹ کی پریزنس میں اور یہاں سے ایچ سی نکالیں تو یہ سائیڈ چین سبٹریشن ہوا کرتی تھی جو بہت پہلے آپ کو کرائی گئی تھی تو اس طرح سے یہاں پر کیا ہوگا سی ایچ ٹو سی ایل تو یہ جو کمپاؤن بنا ہے اس کو بولتے ہیں بنزل کرائیڈ تو اب یہ پوسیول ہے کہ سی ایل کی یہ ایکشن آپ کو نوٹ کر لنی ہے کس طرح ہو گی اور اب دیکھتے ہیں سیکنڈ پارٹ بنزین انٹو ڈائی فینائل تو بنزین سے ڈائی فینائل تو آپ نے کلورو بنزین سے بنا رکھا ہے پہلے ہی فٹیگ ریکشن میں تو وہ بنزین سے بنانا ہے تو بنزین سے پہلے آپ کو کلورو بنزین بنانا پڑے گا تو بنزین سے کلورو بنزین بنانا تو ایزی ہے جو آپ نے فی سی ال تری کی پرزنس میں بنایا تھا تو ان دو سی میں سے ایک سی جو پوزی والا ہے الیکٹرو فائل وہ یہاں پہ لگ جاتا ہے سی سی پردکٹ لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ کلورو بنزین بن جاتا ہے تو اگلے سٹیپ میں آپ دو کلورو بنزین لے کر سوڈیم کے ساتھ تو یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے کلورو بنزین لینا پڑے گا تو دو کلورو ملا کے بیچ میں سوڈیم ڈال دائی فینائل جو ہے یہ ایسے آپ بنا سکتے ہیں یہ بیوٹ ون این انٹو نارمل بیوٹائل آئیوڈائیڈ نارمل کا مطلب ہے کہ ون پوزیشن پہ آپ کو آئیوڈائیڈ لگانا ہے تو نارمل بیوٹائل آئیوڈائیڈ تو آپ نہیں بنا سکتے لیکن نارمل بیوٹائل برومائیڈ بنا سکتے ہیں انٹی مارکونی کوفرول سے تو چلو پہلے وہی بنا کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آگے سوچیں گے تو بیوٹ ون این کیا ہوگا آپ کو فور کار ون لینے ہے اور ون نمبر پر دبل ون ہو گیا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہی پر ایکسائیڈ کی جو ہے ایک بار اور سی ایش ٹو بی آر تو یہ ون برومو بیوٹین بن گیا ہے تو یہ نورمل بیوٹائل برومائیڈ ہے جبکہ ہمیں نورمل بیوٹائل آئیوڈائٹ بنانا ہے تو بی آر کی جگہ آئی کس میتھر سے آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے تو آپ کو ایک فنکلسٹن ریکشن تھی اس سے ہم نے کیا تھا تو اس طرح سے ریکشن کو ایسے نیچے کی طرف موڑ دیتے ہیں آگے سپیس نہ ہونے کی بیرے سے تو سی ایش تری سی ایش ٹو سی ایش ٹو سی ایش ٹو اور یہ نورمل بیوٹائل آئیوڈائٹ ہے اور آئیو پی سی نیم ون آئیوڈو بیوٹین ہے تو اس طرح سے ایریکشن آپ کر پائیں گے اور آگے دیکھتے ہیں یہ ایریکشن ترشی بیوٹائل برومائیڈ انٹو آئیسو بیوٹائل برومائیڈ تو ترشی بیوٹائل برومائیڈ کو کیسے لکھیں گے تو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ترشی بیوٹائل برومائیڈ کا فارمولا آپ کو پتہ ہی ہوگا بی آر ہم یہاں لے لیتے ہیں اور چاہے آپ بی آر ادھر لے لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس سے آئیسو بیوٹائل برومائیڈ بنانا ہے تو آپ پہلے ویڈیو میں کرایا گیا ہے وہ آپ کو جرور اچھے سے کے تو میس کی یہ ایک الکین بن جائے گا تو وہ الکین کون سا بنے گا یہ اس ٹائپ سے بنے گا یہ تو آپ کو آئیسو بیوٹائل برومائیڈ بنانا ہے تو وہ کیسے لگائیں گے ہم اچ بی آر لگائیں گے اور وہ پرکسائیڈ کی پریزنس میں ہی آپ کو لگانا ہے تو پرکسائیڈ سے کیا ہوگا اینٹی مارکون کو افرول لگے گا اور جو پرڈکٹ آپ کا بنے گا وہ دیکھ لیجئے سی ایس 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 بیوٹائل برومائیڈ ہے اور اس کا ایس نیم آپ کر سکتے ہیں تو بنجین میں بنجین کے اوپر ایک کارون ہوتا ہے لیکن یہ ایس شو کرتا ہے تو اس میں جب انکریز کرنا ہوتا ہے تو وہ پوٹاشیوم سائینیٹ سے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایریکشن ہونے والی ہے تو یہ بنجین ایس 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 ہوتا ہے تو جو کیسین والی ریکشن ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پر ہیلوجن ہونا بہت ضروری ہے تو یہاں پر آپ ہیلوجن لگا لیجئے پہلے ایچ سی ایل لگا لیجئے یا ایچ بی آر سے کر لیجئے تو او ایچ کی جگہ پر جو ہے وہ ہم سی ایل لگا لیتے ہیں آپ بی آر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بینجل کرائیڈ بن جاتا ہے اب آپ کے سی این سے ہی ریکشن کر سکتے ہیں اور کے سی ایل جو ہے وہ ریموو کریں گے تو کیا بنے گا تو وہ دیکھئے یہاں پر سی ایچ ٹو سی این سی اور این کے بیچ میں جو ہے وہ ٹرپل گونڈ ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے اور اس سائینڈ کو آپ کیا کر سکتے ہیں ایسٹÄڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب جس میں بھی کہا ہو امین میں بھی کر سکتے ہیں مائڈ میں بھی کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوششن میں کیا ہے تو ایسٹڄ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو گیا کہ ٹو وارٹر سے کرتے تھے ڈیلیوٹ ایٹسیل ڈال کر اور اس میں NH3 بھی نکلتا تھا کیونکہ یہ نیٹروجن نکل جاتا ہے اور یہ گروپ جو ہے ایسیڈ میں کاروکسلک ایسیڈ میں کنوائٹ ہو جاتا ہے تو دیکھئے بنتا کیا ہے تو یہ بنے گا CH2COOH تو کیا یہ وہی پرڈکٹ ہے جو میں بنانا تھا تو ٹو پہ فینائل لگا ہے ٹو فینائل ایتھا نوہیک ایسیڈ تو یہ ٹو فینائل ایتھا نوہیک ایسیڈ ہی ہے کومن نیم اس کو ٹو فینائل ایسیٹک ایسیڈ بول سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کنورزن ہوں گی تو یہ جو انسی آٹی ریکشن ہے یہ سپیشلی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے آگے ایک اور کوشن کرتے ہیں کوشن ٹو ہے رائٹ تا مین پرڈکٹ اوپ تا فولنگ ریکشن تو یہاں پر کچھ ٹیپیکل ریکشن لکھیں ہیں تو یہ کوشن ہے آپ کوشن نوٹ کر لیجئے پھر میں اسی میں یہاں پر جو سپیس ہے اسی میں انسر لکھ دوں گا تو آپ یہ جلدی سے نوٹ کیجئے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انسر کو تو جیسے یہ فرسٹ پوشن ہے تو یہ جو آپ کو ایک مالیکل دے رکھا ہے بنجین کے اوپر یہ ایک پروپین لگا ہوا ہے اس ٹائپ سے اس میں ایٹسیل ڈالنا ہے تو یہ جو ہے کمپاؤنڈ یہ کیا ہے وان ٹو تھری تو یہ تھری فینائل پروپین ہے اور اس میں ایٹسیل ڈالا ہے ایٹسیل اگر پروپین میں ڈالتے تو سی ایل نیگٹیو جو ہے آپ یہاں مارکانی کوفرول کے کوڑنگ بیچ والے کاربن پر لگا دیتے تو یہاں بھی وہی لگنا چاہیے ایسا لگتا ہے ہمیں کیونکہ جو یہ ایٹس پوزیٹیو آتا ہے یہاں پر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کاربوکٹائن بن جاتا ہے کاربوکٹائن ادھر یہ بیچ والے کاربن پر بنتا ہے فرسٹ والے کاربن پر نہیں بنتا کیونکہ فرسٹ والے کاربن پر اگر بنتا تو پریمری کاربوکٹائن ہوتا اور اگر بیچ والے پر بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سکنڈری کاربوکٹائن کیونکہ سکنڈری کاربوکٹائن جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس لیے جو نیگٹیو گروپ ہے وہیں پر لگنا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے کی مارکانی کوفرول میں آپ نے دیکھا ہے تو لیکن یہاں پر ادھر بینجین ہونے سے یہاں پر کاربوکٹائن بنے گا جس کو بولتے ہیں بینجائلی کاربوکٹائن تو یہ جو کاربوکٹائن ہے اس ٹائپ کا کی فورمیشن ہوتی ہے یہ بہنڈ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے اس کا ڈیٹیل میکنیزم میں نہیں کرارہا ہوں آپ کو پرڈکٹ بتا رہا ہوں کی وہ سی ایل جو ہے یہاں لگنے کی وجہ ہے وہ یہاں اس کاربن پر لگ جاتا ہے جس پر بینجین لگا ہوا ہے تو اس میں جو پرڈکٹ بننے والا ہے وہ کیا بنے گا وہ آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پر کیا ہوگا یہ سی ایل جو ہے وہ ادھر لگ جائے گا اور ایچ ادھر شفٹ ہو جائے گا سی ایچ ٹو اور ادھر ایک جو ہے یہ والا ایچ ادھر آ جائے گا تو یہ سی ایچ تری تو یہ جو پرڈکٹ ہے یہ بنے گا اس کیس میں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ جو پرڈکٹ ہے اس کا نیم کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے تو ون ٹو ٹری ایسے کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں تو ون پر ہی فینائل گروپ لگا ہے ون پر ہی کلورو لگا ہے اور یہ تری کاربن والا پروپین ہے تو نیم کیا لکھیں گے سی پہلے آتا ہے تو اس لیے ہم نے کلورو پہلے لکھا ون کلورو ون فینائل پروپین تو اس طرح کا کوشن بورڈ اگزام میں بھی آیا ہوا ہے تو یہ بڑا ایکسپشنل کیس ہے کہ سی ایل جہاں میں لگتا ہے کہ یہاں لگے گا لگے گا کہ ریالٹی میں یہاں نہیں لگتا ہے تو یہ اس کاربن پر لگے گا یہ الگ طرح کا کوشن ہے یہ آپ کو لان کر لینا ہے تو اس طرح سے جو سیکنڈ کوشن ہے تو اس طرح سے یہ یہاں پر بنجین کے ایک طرف او اچ لگا ہے اور اس کی پیرا پوزشن پر سی ایش ٹو او اچ لگا ہے اور اس میں ایچ سی ایل ڈالیں گے تو ایچ سی ایل جو ہے سی ایل اس او اچ پر آپ لگائیں گے یا ادھر جو ہے نیچے والے یہ نیچے والا جو او اچ ہے یہ فینولک گروپ ہے کیونکہ بنجین پر سیدھا لگا ہے اور یہ الکہولک گروپ ہے تو آپ کو کون سے او اچ کو سیل میں بدلنا ہے کیا ایک کو بدلنا ہے یا دونوں کو بدلنا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو او اچ جو بنجین پر ڈریکٹ لگا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ او کے پارس لون پیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریزننس ہو جاتی ہے اور یہ بونڈ جو ہو جاتا ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جیسے کلورو بنجین میں ہو جاتا تھا تو اس طرح سے اس بونڈ کو تو ریموو کرنا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا تو یہ سیل اس کو ریپلیس نہیں کروائے گا اور یہ والا او اچ جو ہے یہ بنجین پر نہیں ہے تو یہ سیل نیگٹیو جو ہے اس کو ریپلیس کر سکتا ہے تو پڑکٹ جو ہے وہ کیا بنے گا یہ آپ نوٹ کر لیجئے تو یہ او اچ جو ہے ایزٹیز رہے گا اور یہ جو ہے یہاں پر سیل آئے گا تو اس طرح سے یہ پرٹیکلر رییکشن اس ٹائپ سے ہوگی آگے اس کوششن کا تھرڈ بارڈ دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے نمبرنگ ہم ادھر بانڈ والی سائٹ سے کر دیتے ہیں تو ون ٹو تھری فور تو یہ تھری میتھائل بیوٹ ون این جو ہے یہ آپ کو یہ مالیکل دیا ہے اور اس میں ڈالنا ہے ایچ بی آر تو بی آر نیگٹیو ہوتا ہے تو اگر یہاں پر پرکسائٹ وغیرہ تو کچھ نہیں ہے تو پرکسائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں مارکونک آف رول کے کوڑنگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی آر جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آ جانا چاہیے تو لیکن یہ سیکنڈ نمبر پر اس لیے آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک سکنٹری کاربکٹائن بنتا ہے ٹو پر یہاں سیکنڈ کاربن پر پوزیٹیو چارج ہونا چاہیے جب ایچ پوزیٹیو لگ جاتا ہے لیکن اگر یہ پوزیٹیو چارج آگے شفٹ ہو جیسے تھرڈ کاربن پر تھرڈ کاربن پر جو کاربکٹائن بنے گا وہ ترشی بنے گا تو اس لیے وہ جو ہے بی آر جو ہے یہاں لگ جاتا ہے تھرڈ کاربن پر جو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر لگنا چاہیے تھا سیکنڈ پر تو اس کا پروڈکٹ بھی کافی انیکسپیکٹڈ ہے تو وہ بھی میں یہاں پر لگ دیتا ہوں تو بی آر جو سیکنڈ پر لگنا چاہیے تھا سیکنڈری کاربکٹائن بنے کی وجہ سے وہ بنتا ہے ترشی کاربکٹائن کی وجہ سے بی آر چلا جاتا ہے یہاں پر اور ایچ ادھر آ جاتا ہے اور یہ جو ایچ بی آر والا ایچ ہے یہ یہاں پر تو یہ پروڈکٹ جو ہے بنتا ہے اور اس کا آئیو پی ایسی نیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹو گرومو ٹو میتھائل بیوٹین تو اس طرح سے یہ پروڈکٹ بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کیس میں یہ پروڈکٹ بنے گا اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں اگلا کوششن تو یہ جو ہے کیا ہے تو یہاں پہ میں نمبرنگ اس طرح سے کر دیتا ہوں ٹو ٹو ڈائی میتھائل پروپین ون اول ہے یہ تو اس میں اگر ایسی ایل ڈالا تو آپ کو لگتا ہے کہ جسٹ او ایچ کی جگہ پہ ہی سی ایل آ جائے گا اور یہاں پر ہم سی ایل لگا دیں گے اور باقی سب ایسیٹیز رہے گا تو کوئی پرولم نہیں ہے لیکن یہاں پر او ایچ کی جگہ پہ سی ایل لگائیں گے تو یہ اگر یہاں پہ یہ یہاں سے نکلتا ہے پریمری کاربو کٹائن بنتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ترشی کاربو کٹائن زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے تو وہ او ایچ کی جگہ پہ جو سی ایل لگایا ہے تو وہ یہاں پر آنا چاہیے ٹو نمبر والی پوزیشن پہ اور یہ سی ایس تری اٹھ کر ادھر چلا جائے گا تو جو مین پرڈکٹ ہے وہ کیا بننے والا ہے وہ آپ دیکھئے تو او ایچ کی جگہ پہ سی ایل لانا چاہیے تھا جو کی کہاں آ رہا ہے یہاں پر یہاں پر تو یہ ترشی والی جگہ پہ اور جو ہے وہ سی ایس تری جو ہے یہ یہاں پر او ایچ کی جگہ پہ چلا جائے گا تو اس ٹائپ سے تو یہ جو پرڈکٹ ہے یہ نیم کیا ہے اس کا توجہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو پہ کلورو ہے ٹو کلورو ٹو میتھائل بیوٹین تو اس ٹائپ سے یہ پرڈکٹ بنے گا تو اس طرح کے کوششن جو ہے تھوڑا ایکسپشن ہے ان سی آر ٹی بکس میں اس ٹائپ کے کوششن دیے ہوتے ہیں تو یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کو آپ ایزیلی کر پائیں گے آگے تھرڈ کوششن میں آپ کو پریکٹس کے لئے دیتا ہوں اس میں فرسٹ پارٹ میں ٹو برومو پروپین سے ون برومو پروپین بنانا ہے اور اسی طرح سے ون برومو پروپین سے آپ ٹو برومو پروپین بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلے آپ کو ہلکین بنانا پڑے گا تو دیکھنا ہے کہ یہ ریکشن کیسے آپ کر پائیں گے اور آگے پروپین انٹو ٹو تھری ڈائی میتھائل بیوٹین ہے تو اس میں کہیں کہیں ورڈ سریکشن لگے گی تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے اور تھرڈ کوششن ایتھائل کلورائیڈ انٹو پروپینویک ایسڈ تو اس میں کیسین سے ہی ریکشن کر کے ہی پھر آپ کو ایسڈ بنانا ہے اور فورت پارٹ میں پروپین انٹو پروپین ون اول ہے تو پہلے آپ ایچ بی آر لگا لیں گے جو ہے پر اکسائٹ کی پرزنس میں تو اس کے بعد ایکوز کے ویٹ سے کر پائیں گے تو یہ بھی آپ کو ٹرائی کرنا ہے اور آگے کلورو بنجین انٹو میتھائل بنجین تو یہ ورڈ سفٹک ریکشن آپ ٹرائی کر کے دیکھنا ہے اس میں اور یہ برومو بنجین انٹو بنجویک ایسڈ ہے یہ بھی سی او سین سے سائنڈ بنا کے ہی ہو پائے گا اور آگے کلورو بنجین انٹو فینول ہے تو یہ ڈاؤس پروسیسز میں لگے گی تو یہ ساری امپورٹنٹ کنورزن ہے تو یہ بھی سب آپ کو اپنی نوٹ بک پہ کر لینی ہے